شدت پسند لا دین شدت پسند لبرل یا مذہب بیزار قرار دے کر انسانیت کا دم بھرتے نہیں تھکتے کوئی بھی خیال جب نظریہ بن جاتا ہے تو پھر وہ سوال سے معورہ ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ استحصال کی صورت میں برامد ہوتا ہے جہاں کہیں کوئی شخص اپنی سوچ، فکر، سوال اور جستجو پسے پشٹ ڈال دے اور خیالیوں کو مثالیہ قرار دینے لگے سمجھ لیجئے کہ شدت پسندی جنم لے چکی ہے یہ ہماری بدخسمتی ہے کہ امریکہ پر نو گیارہ کے حملوں کے بعد ایک طرف تو مغربی دنیا میں مذاہب خصوصاً اسلام کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوگا اور دوسری جانب ایسے تفیلیے بھی پیدا ہوگئے جو رد عمل میں صرف اور صرف مذہب اور خصوصاً اسلام کو بیماری کی وجہ قرار دے کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے پاکستان جیسے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں افراد کو کرٹیکل تھنکنگ یا ناقدانہ سوچ نہیں سکھائی جاتی اس لیے یہاں کسی شخص کا مذہبی شدت پسندی کی جانب راغب ہونا عمومی بات ہے تاہم یہ معاشرہ لادین افراد کی شدت پسندی کے لیے بھی نہایت امدہ زمین فرام کرتا ہے یہ گفتگو کچھ یوں ہو رہی ہے کہ گزشتہ روز میرے ویڈیو بلاغ جس میں آزادی اظہار رائے کو مختلف مذہب ثقافتوں اور ریاستوں سے خدشات کا ذکر کیا گیا تو اس دوران زیادہ تر افراد تک تو یہ بات ویسے ہی پہنچی جیسی پہنچنا چاہیے تھی مگر اس پر دیگر دو آ رہا بھی سامنے آئیں ایک تو وہ عمومی اور بازاری رائے تھی جو فوراں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس بلاغ میں ہولو کاؤس کا ذکر کیوں نہیں کیا ہولو کاؤس پر میں بھی چند لمحوں میں تفصیلی بات کرتا ہوں مگر پہلے اس دوسری رائے کا ذکر کرلوں جو پاکستانی لادین دوستوں کی جانب سے تنقید کی صورت میں آئی اور وہ یہ تھی کہ آپ نے عیسائیت اور یہودیت پر تو بات کی ہے کیوں اسلام پر تنقید نہیں کی یہ وہی لادین افراد ہیں جو اقل و شعور کا دم بھرتے ہیں کوئی شخص جو تمام مذاہب ترک کرتا ہے اس کا اصل دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کے لیے اسے کسی مذہبی ظابطے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ اقل و شعور کے اس منزل پر پہنچ چکا ہے جہاں انسان حتمی اخلاقیات خود تیہ کر سکتا ہے ایسے افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی سزا کے خوف یا کسی جزا کے لالت سے معورہ ہو کر انسانیت کی بھلائی یا درست راستے کا انتخاب ان افراد کے مثالی کردار کی ترجمانی کرتے ہیں مگر ہمارے ہاں لادین افراد میں سے بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اصل میں لادین نہیں ہے بلکہ دین مخالف ہے ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی بلکہ بالکل اسی طرح دوسرے افراد پر ٹھونسیں جیسے کوئی شدت پسند مذہبی اپنی بات دوسرے پر لاغو کرنے نکلتا ہے ان افراد کی دیواروں پر اسلام کو گالیاں پیغمبروں کو گالیاں اور مذہب خصوصاً اسلام پر فبتیاں دکھائی دیتی ہیں ان میں سے اب تک جتنے بھی احباب سے میری گفتگو ہوئی ہے ان میں سے زیادہ تر نہ صرف علمی طور پر نہایت پست تھے بلکہ اخلاقی طور پر بھی ان کا کردار نہایت چھوٹا اور گھٹیا تھا جہاں تک تعلق ہے میرے سوالات اور میری تحقیق کو جستجو کی تو میں نے ہمیشہ علم کا راستہ اپنایا اور میری شاعری اس بات کی گواہ ہے مگر اگر کوئی لادین شدت پسند یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کی بولی بولوں گا یا میرے موہ سے بھی کسی نظریہ یا ہستی کے لیے کوئی گھٹیا بات نکلے گی تو وہ جان لے کہ ایسا نہیں ہو سکتا علم کے قبیلوں سے سوالوں کے تیر تو نکلتے ہیں گھٹیا جملے نہیں نکلتے یہاں یہ بات اہم ہے کہ میری جانب سے عموان ایسے افراد کے لیے براہ راست کبھی کوئی سخت بات سامنے نہیں آئی وجہ صرف اور صرف یہ رہی کہ یہ افراد اقلیت میں ہیں اور چونکہ اقلیتوں کو پہلے ہی پاکستان میں متعدد طرح کے مسائل کا سامنا ہے اس لیے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ کسی بھی اقلیت کے بارے میں کوئی بھی بات چاہے وہ سچ پر مبنی کیوں نہ ہو کرنے سے اعتراض برتا جائے کیونکہ اس سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ میرا مقصد کبھی کسی فرد یا گروہ کے خلاف نفرت انگیزی کی بجائے علم و شعور کے راستے پر چراغ روشن کرنا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ان افراد نے مجھے کسی نظریہ کی ضرورت نہیں جیسے بیانیے کو خود ایک نظریہ بنا لیا ہے اور اب ان کا مقدر اور مقصد بھی صرف اور صرف استحصال ہے اب ذرا بات کرتے ہیں ہولوکاوسٹ کی جب بھی آزادی اظہار رائے کی بات ہو تو ہمارے ہاں ایسے افراد جو زیاؤلحق کی اسلامیات اور مسخ شدہ تاریخ سے بے پناہ متاثر ہیں ان کا بیانیاں یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی تو ہندو انتہا پسند ایسی کرتے ہیں یا یورپ میں بھی تو ہولوکاوسٹ پر بات نہیں ہو سکتی تو جہاں تک ہندو شدت پسندوں کی کارستانیوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اس پر ہر سطح پر اس کی مضمت ہونا چاہیے اور کم از کم میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں تو ہم کسی دوسرے شدت پسند کی گھٹیا حرکات کو دلیل بنا کر اپنے گھٹیا کام کو جائز قرار دینا ہرگز کوئی درست عمل نہیں ہو سکتا ہولوکاوسٹ کا ذکر کرتے کرنے والے افراد جن میں کئی ٹی وی چینل پر سینئر تجزیہ کاروں کے روپ میں بھی دکھائی دیتے ہیں کو یہ تک سوچنے کی توفیق نہیں کہ ذرا خود ہی اٹھ کر دیکھ لیں کہ یورپ میں اور جرمنی میں ہولوکاوسٹ کا قانون ہے کیا ہولوکاوسٹ کا قانون نفرت انگیزی اور نسل پرستی کے خلاف بنایا گیا قانون ہے گو کہ اس قانون پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی قانون انسانی سوال سے معورہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے ہولوکاوسٹ کا قانون یہ ہے کہ ریاست تسلیم کرتی ہے کہ اس نے خود اپنے آداد و شمار کے مطابق چھے ملین سے زائد یہودیوں اور لاکھوں دیگر افراد کو صرف اور صرف نسل اور نظریہ کی بنیاد پر قتل کیا اور یہ کہ چونکہ ریاست خود نسل پرستی پر مبنی اپنی کاروائیوں کو تسلیم کر رہی ہے اس لیے ریاست کا ہر چہری اسے تسلیم کرنے کا ذمہ دار ہے دوسری بات یہ کہ اس قتل عام کو کسی بھی صورت کسی بہتر یا مستحسن عمل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ قتل ہونے والے لاکھوں انسانوں کے احترام میں کمی اور ان کے قریبی رشتداروں کو عذیت دینے کے مترادف ہوگا اور اسی خانون میں یہ بھی درج ہے کہ علمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے ان آداد و شمار اور ہلاکتوں پر بھی سوال کی جا سکتے ہیں بات کی جا سکتی ہے بحث کی جا سکتی ہے خیر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شدت پسندی کا خاتمہ صرف اور صرف ایک بیانیے سے ممکن ہے اور وہ ہے ہر بیانیے پر سوال کرتے رہیے اور علم و تحقیق کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سچ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے اس جستجو کا نتیجہ کچھ بھی نکلے مگر ہر صورت میں علم حاصل ہو جائے گا میری لڑائی بھی ہر طرح کی شدت پسندی کے خلاف ہے شدت پسندی ریاست کی سرپرستی میں ہو تب بھی مذہبی مدرسوں سے پیدا ہو تب بھی اور لا دین کہلانے والوں کی صفوں سے نکلے تو تب بھی کہتے ہیں دنیا میں دو ہی طرح کی افراد آباد ہیں ایک شکست خردہ اور دوسرے ناکام شکست خردہ وہ ہیں جنہوں نے لڑائی لڑی اور وہ شکست کھا گئے اور ناکام وہ ہیں جنہوں نے کبھی لڑائی نہیں لڑی میں ناکام ہونے کی بجائے شکست کھانا پسند کروں گا